ہمارے ایم این ایز ایم پی ایز اور ہمارے جو سوشل میڈیا کے ورکرز ہیں ان کے اوپل جو کریک ڈاؤنز ہو رہے ہیں ہم سب اس کی مضمت کرتے ہیں اگر آپ ایم این ایز اور ایم پی ایز کو اتنی اس کی توہین اور ڈس رسپیکٹ کرتے ہیں تو پھر اس پارلیمنٹ کی کیا ایسیت ہے یہ پارلیمنٹ بلہ آپ بلکل یہ تو ایک بوگس کی سب کا پارلیمنٹ بنا ہے اس کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے اس کوئی بات سنتا نہیں ہے ان کے اندر جو نے صرف ایک ڈیبیٹنگ سوسائیٹی اور آپ اس کے ایم این ایز کے خلاف اس صرف منگڑت میں ایک تو مطالب کرتا ہوں سپریم کورٹ سے کہ یہ جو سپریم کورٹ کا ڈیسیجن آیا ہے اور جو ہماری فورٹی ون ایم این ایز ہیں ان کو خصوصی ٹارگٹ کیا گیا ہے کہ وہ اپنی وفاداری چینج کرے ان کو بڑے بڑے آفرز آ رہے ہیں اور بڑے بڑے آفرز میں آپ اس کو منسٹریہ ملنا اس کو پیسے دینا اور نہ ہو تو پھر انٹی کرپشن اور جو انٹریجنس ہی دا رہے ہیں ان کے طرف سے دباؤ کا سامنا کر رہا ہے یہ جو چودریم تیس کی بات کی انہوں نے یہ ہمارا محبوب سلطان صاحب یہ امیر سلطان صاحب اور اس طرح جو اینا ہمارا معظم جتوئی صاحب اور دیگر جو ایم این ایز کے بارے میں جو اینا بات کی ہے عمر حیم صاحب نے تو یہ اس طرح سپریم کورٹ کی پیسے کے بعد ہوا میں تو سیکرٹی جنرللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل کے بعد سے سب کچھ ہو رہا ہے اور اگر نہیں تو میں سیکریٹرین سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو اپنے لائر کو اپنی لیگر ٹیم کو بتائے کہ یہ سپریم کورٹ سے رجوع کرے سپریم کورٹ سے رجوع کرے اور اس کے سامنے لے کے آئیں میں سب یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ ملک اس طرح چلے گا جس طرح اس کی ملک کو چلاتے ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ ہم مضمبت کرتے ہیں اور جس طرح انہوں نے سب نے کہا کہ ہم انشاءاللہ کل جو ہماری میٹنگ ہوگی اس پر پیسلہ کریں گے کہ ہمارے تمام پاریمیٹیرین جو ہے نا وہ آکے آہ ڈی چوک پہ آ جاں کوئی مظاہرہ کرے اس کے خلافہ وضع ٹائر نمبر ایک نمبر ٹو پانچ اگرس کو پانچ اگرس کو ہم دو ایشیوز پہ دو ایشیوز پہ انشاءاللہ پوری ملک میں بڑے بڑے جلسے اور مظاہرہ کریں گے ایک تو پانچ اگرس کو عمران خان کی گرفتاری کا دن ہے اس کو جس طرح آہ ایک غیر قانونی طور پر گرفتار کیا گیا جس طرح اس کی مطلب منٹو منٹو میں جو ہے نا عدالت کی پیسری کو جو جو امپلیمنٹ کرنی کی کوشش کی گئی اور منگڑت کیسوں میں تو پوری پاکستانی اسی اپیل ہے کہ مہنگائی کے خلاف اور کیدی اور عمران خان کی جس دن اس کو آہ جیل میں بیج جئے اس کے خلاف پانچ اگرس کو برپور مظاہر ہوں گے یہ جو آج کل جو ہے نا آئی پی پیز والا ایشو چلنا ہے عمران صاحب اس پر زیادہ تأثرت رکھتے ہیں لیکن میں پوٹیٹیکل بات کروں گا جو جب اسلامی نے اس کی اوپر ایک سٹین لیا ہے ہم بلکل اس کو سپورٹ کرتے ایشو اسیو کو کہ جو آئی پی پیز کے ساتھ اگرمنٹ ہے اس کو ری ویزٹ کی جائے کیونکہ یہ ابھی ہمارے عوام کی بس کی بات نہیں ہے اس وقت ایک غریب آدمی جس کی ٹوٹل مزدوری دو ڈائی سو یا تین سو روپے ہیں وہ کیسے اتنی مہنگی بل جو ہے نا وہ پی کرے گا اس کی بس کی بات نہیں ہے یا جو انہوں نے ٹیکسز لگائے ہیں جو کاروبار کی اوپر جو ہے نا اس وقت اتنی آہ باری بار مطلب پیسرباد کے ہمارے آہ ایم ایس بیٹھے ہیں آہ پیسرباد دویجن سے آہ تعلق رکھتے ہیں جو ہمارے کنسٹیکشن انڈرسٹی ہماری بالکل ختم ہو گئی ہے ماربل انڈرسٹی یعنی ہماری انڈرسٹی بھی ختم ہو رہی ہے تو ایک تو ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ جو فاشس رویہ ہے شاباز شریف کا اور اس کی بتیجی مریم نواز کا اس کی ہم مضمت کرتے ہیں اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جو کریک ڈاؤنیں ناجائز پرچے ہیں اور گرفتاریہ اس کو ختم کرے نہیں تو پھر ہم آپ کے خلاف میں نے پہلے بھی کہا تھا ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ملک میں انارکی نہ بنے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ملک میں جو انا عدم استحقام نہ ہے اگر حکومت کی خواہش ہے تو پھر بلکل ٹھیک ہے تو ہم سب سے پہلے سپریم کورٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ سو بوٹو ایکشن لے نہیں تو ہم خود انشان لے جائیں گے اس کے خلاف درنا بھی دیں گے اور جو اس وقت ہمارے کوشش ہے کہ جتنی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹائم آ گیا ہے آہ میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے جب اسلامی ہو وہ جی ڈی اے ہو وہ جو ہے نا جمعی درماء اسلام ہو ہم سب کو اب اس حکومت کو رخصت کرنے کیلئے آہ ایک میز پہ بیٹنا پڑے گا کیونکہ اس وقت یہ حکومت یہ ایک جالی حکومت ہے اس کے پاس منڈیٹ نہیں ہے ان یہ ایک جالی منڈیٹ کی اوپر بیٹے ہیں ان کے پیسے نے سارے آئے ایمی پور باہر سے ہو رہے ہیں اور یہ جو مہنگائی آ رہی ہے اس وجہ سے آ رہی ہے کہ ان کے پاس عوام کا کوئی احساس نہیں ہے میں ایک منٹ یہاں پہ ایک اور چیز آہ بات کروں گا ہماری فیس بک کی لیڈ ہے عروبہ کومل ان کو اٹھایا گیا ہے کل اس کو ہم لوگ شدید الفاظ میں آہ کنڈیم کرتے ہیں مضامت کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ رہوف حسن صاحب اور ہمارے آفیس کے اور ساتھی ان کی فیزیکل ریمانڈ جو ہے وہ ایکسٹینڈ کی گئی ہے اور پروسیکیوٹر نے کہا ہے ہمیں چند دن اور چاہیے اس کے ہم لوگ مضامت کرتے ہیں ان کو کیسی کیا اور چیز چاہیے آہ رہوف حسن صاحب کے پاس ایسی کیا چیز ہے کیونکہ وہ زیر فل عمر شخص ہے ہمارے آفیس کے ایمپلوئیز ہیں انہوں نے ایسے کیا چیز کی ہے صرف اس کی ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے آفیس میں بیٹھے ہوئے تھے یہ فیشسٹ حکومت اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں اور ان کا جو انٹیلیجنس ایجنسیز کا روئی ہے اس کو بھی ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں خدارہ پاکستان کو تباہی سے بچائیں یہ جس رستے پہ ہم لوگ جا رہے ہیں اس پہ پاکستان کو لا تلافی نقصان یہ لوگ پہنچا رہے ہیں شکریہ جو بوجروں والا سے ہیں عمیر صلی اللہ نہیں وہ بوجروں والا سے آہ حجی امتیاس شیخ صاحب شیخ صاحب ایک تو یہ ہے کہ یہ جو ابرویم صاحب نے کہا یہ سرگودہ آہ 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 یہ گجروں والا سے ہے اور وہاں سے جو ہمارا ایم این اے ہیں آجی امتیاس صاحب نہیں آجی امتیاس صاحب اور دوسرا جو ہمارا ایم این اے ہیں آہ گجروں والا کا بلال اجاز بیٹھا ہے یہاں پہ چٹھا صاحب یہاں بیٹھے ہیں مبین عارف جٹ صاحب کے آہ آہ جو کارخانہ ہے اس کو بن کیا گیا ہے وہ ملک سے باہر ہے اس کے خلافی جو ٹی کیسز باقی جو ہے نا شیخ حقاہ صاحب ایکسپین کریں گے